سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے جتنے بچے ہیں وہ واپس آنے کے لیے اب ان کے لیے یہاں سے پلین سرزیشن کی میں نہ صرف اپنی بچی کے لیے بلکہ ہم سب نے ہمارے ملک کے تمام بچوں کی واپسے کی دعا اس لیے کی کہ وہ ہمارے ایک ہندوستانی شہری ہیں اور یہ بچے وہاں سے آنے کے بعد میں ڈاکٹر بن کر آنے کے بعد میں یہ دیش کی سیوہ کرنے کے لیے جھوٹنے والے بچے ہیں تو ان کی دعا کرنا ہمارا فرض بھی تھا اب یہ بطلہ ہے جا رہا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک مشن گنگا شروع کیا اس کے ساتھ پلین بیجز آ رہے ہیں کچھ منظری وہاں پر جا رہے ہیں اچھی بات ہے تھوڑا لیکن مجھے ایسا کسک محسوس ہوتی ہے کہ دیر ہو گئی ہے کافی دیر ہو گئی ہے جس سمیں یہ آثار شروع ہو گئے سے میں نے پرسو بھی کہا کہ ہمارے پی ایم کی مجبوری تھی وہ بھی پھرسے ہوئے تھے یو پی میں ہے نا بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے اور جب امریکہ جیسا ملک وہاں سے اپنے لوگوں کو اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ واپس آ جاؤ تو انڈین گورنمنٹ نے فوراں وہاں کے ایم بی سی نے اپنے پلین کے ذریعے سے بچوں کو یہاں لانے کا کام شروع کرنا چاہیے تھا پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کی تیاری بہت جوڑ سے چل رہی تھی اور سب کے سامنے آ رہا تھا ہر طرح تو وہاں گورنمنٹ تھوڑا سا لیٹ ہوئی ہے لیکن دیر آیا درست آیا کم سے کب وہ اپنے کام کر رہے ہیں ایم بی سی کا یہ کہہ رہا ہے جس کو جانا ہے جو ساٹھ ہزار روپیے بھر کر کے یہ بچے جو میڈل کلاس کے ہے یہ ایتنا خرچ کر کے کہاں سے آئیں گے ان کے پاس ایتنا بیلنس بھی تو چاہیے تو حکومت نے کہ جو شروع کی پولیسی وہ غلط تھی اب دوسرا اب اب وچار منسان ہو رہا ہے کہ وہاں کیوں جا رہے ہیں بچے تو دنیا میں جتنے وہ مالک کے اندر ایم بی بی ایس ڈگری دی جاتی ہے اس کے جو پیکیج ہے سب سے لویس پیکیج یوکرین اس لیے پوری دنیا کے اندر کے خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر جتنے ہیں یہاں پر میڈیکل کولیجز ہے اس سے جو فیس وہاں لگتی ہے اس کے کئی گناہ یہاں پر فیس ہم کو لگتی ہے اس لیے اندوستان کے بچے یوکرین میں زیادہ جا رہے ہیں سب آپ نندہ کریں گے اس منتری کی جس نے یہ کہا ہے کہ جو بچے یہاں کمزور رہتے ہیں یا یہاں فیلیور رہتے ہیں وہ لوگ وہاں نہیں یہ تو انہوں نے اپنی اپنی جو اپنی بھلا دوسروں کے اس پر ڈال دی ہے بہت ہی تھرڑ کلاس اپینین انہوں نے دیا ہے ان کو شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ جن کے جن کو کچھ نہیں آتا وہاں جاتے ہیں ارے بھائی آپ یہاں پریویٹ کولیجز کی اندر پیسے والے ہی تو جا رہے ہیں نا پھر ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ یہاں کے جو ایک دم لویر کلاس کے بچے وہاں پر جا رہے ہیں کیرلا کے جو ہمارے وہاں کے چیپ میسٹر ہے انہوں نے ایک غریب بچی جسے نائنٹی پرسنٹ مارک لی دی اس کے ساتھ کی بچیوں نے کلاس سے جوائنٹ کی نیٹ کی اور کم پرسنٹیج والی وہاں پر جب میڈیکل میں اس کا سیلیکشن ہوا وہ بچی نے آتما تیہ کر لی اس ٹولین صاحب نے ایک میڈ کے اندر نو نیٹ ان کیرلا بلکہ وارن ڈیکلیئر کیا انہوں نے تو نیٹ کیا ہے تم نیٹ میں بھی کرپشن کر کے بچوں کو لا رہے ہو تیٹی کے اندر کرپشن کر کے بچوں کو لا رہے ہو جو آپ کمپیٹیٹیو ایکزام لے کر نرز کی بھرتی ہو ڈاکٹر کی بھرتی ہو کمپورٹر کی بھرتی ہو وہاں ریکٹ نکل رہے ہے کلوڑ روپے کے تو جب بچوں کو ٹویل پاس کر کے پی سی بی کے اندر پیسک کیمسٹی بائیلوجی میں اس کی بیت پکڑی جاتی ہے اسی پر بچوں کو یہاں پر ایڈمیشن دینا چاہیے ایک ہاں حکومت نے اچھا کام ابھی یہ کیا کہ اس سال کے بعد میں اب 50% پرائیوٹ کالیج کے ایم بی بی ایس کالیج کے بچے 50% اگر سو ہے تو پچاس بچے جو پہلے رینگ سے آئیں گے ان کو گورنمنٹ کی فیز کے حساب سے ہی فیز دینا ہوگا یہ ڈیسیجن بہت پہلے لینا چاہیے تھا اور یہ انٹیک کیفیسٹی ان کی خود بڑھانی چاہیے اگر ہم انٹیک جیسے ہمانی میڈیکل کالے جائے اگر انٹیک ہم دس کا بڑھاتے ہیں تو ہم کو تیسٹی چالی چالی چالیس لاکھ روپے خرچ آسا ہے ہم انٹیک نہیں بڑھاتے تو ایسے کالیج اس کو گورنمنٹ ڈے سو موٹو بزنس پرنٹ آف یو سے نہ دیکھتے ہوئے ان کا جو میں تو خود یہ کرنا چاہیے میں تو یہ کہوں گا کہ موزی جی جس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر پاکستان اور دوسرے جو چین چین کو بھی نہیں جاتا بولتے اور جو ہمارے یہاں پر جس قسم کی وہ ایک بہت دمدار بات کرتے ہیں انہوں نے یوکرین کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے رشیا کو یہ بولنا تھا یاد رکھنا میرے کسی ایک ہندوستانی سٹوڈنٹ کو یا میرے ناغری کو اگر وہاں پر جہاں تو کوئی بھی تاریخی تکلیف پہنچی تو ہندوستان تم کو نہیں چھوڑے گا یہ بات انہوں نے کرنی جائیے تھی ایک دھمکانی کی بات کرنی جائیے آج ہمارے دو بچے وہاں پر ہلاک ہو گئے ہم ان کے بھی لیے پراہتنا کرتے ہیں اور باقی کے لیے گورنمنٹ اور پاس ایک دن میں بھی تو ساری فلائٹ بھیجی جا سکتی ہے کیا کمی ہے ان کا خود ہمارے بچوں کے لیے استعمال بھی آ سکتا تو میں یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا لیٹ جاگے اور جب جاگے جب صویرہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے انڈین بچے ہماری بچی کی طرح اپنے گھروں پر آ رہے ہیں ان کے ماں باپ کے چہرے دیکھئے جس دن سے وہاں پر بم وہاں گیرا لیکن ان کا دم یہاں نہیں راتوں کو سوئے نہیں کوئی دعائیں کر رہا ہے کوئی پوجا کر رہا ہے لوگ اپنی زندگی یہاں رہ کر حجیران کر کے بیٹھے حکومت نے تھوڑا سکھ اس طریقے سے شروع کرنی چاہیے تھی ٹھوڑی لیٹ کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں جو ویڈیوز اور جو وائرل جو ہو رہا تھا وہ جو لائف جو انٹروی چڑھ رہا تھا آپ تک والے کا آج تک والے کا اس میں ایک بچے نے آ کر ایک ڈسٹرپ کیا وہ جو چمچا گریوں چاپلوسی کر رہا بچے مدد نہیں ہو رہی ہم کوئی تعلق یہاں سے مدد نہیں دی جا رہی ہے یہ ساری باتیں جب واٹس اپ کے ذریعے سے اور فیس بک کے ذریعے سے ابھی تو چھوٹی تھی دنیا ہے واٹس اپ امریکہ میں کیا اور یہاں دیکھ لو جب ہماری سورمنٹ کو تھوڑی حیاء اور شرم محسوس ہوئی اور تب جاگے ہم پھر بھی حکومت کے شکر گزارہ کے لیٹ جاگے چلو جاگے تو صحیح اور نا آج بھی نائجیری کے طرح بولتے کہ اپنا اپنا دیکھو آنا ہے تو آؤ دیں تو اپنا اپنا دیکھو تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جن جن لوگوں نے ان کو ساتھ دیا دھیر دیا جو بھی پیمانے سے دیا ہم ان کو بھی بھارک بات دیتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک ناغریک اس کا ذرم ہندو ہو مسلمان اسی کو ہی سائی ہو وہ ہمارے دیش کا ناغریک ہمارا بھائی ہے وہ ڈاکٹر بن کے یہاں آ کر دیش کی سیوہ کرنے والے تھے ایسے سیوہ کرنے والوں کی جان کی قیمت ہماری جان سے زیادہ ہے سمجھ سمجھتا ہوں ہم دعا کرتے ہیں کہ بچی کو خوب آگے ترقی ہو اور گورنمنٹ سوچیں ہمارے بچے کیوں جا رہے ہیں جو جو ناکارہ وہ نہیں جا رہے ہیں وہاں سے آنے والا لیٹس ٹیکنال اللہ لیکی جا رہا ہے ہمارے یہاں کی تمہارے گورنمنٹ کالوجیز پہ تو ایکوپنٹ بھی نہیں ہے تمہارا پر اسٹاپ بھی نہیں ہے تو تم یہ کیسے کہ سکتے ہو کہ وہاں پر ناکارہ بچے جا رہے تھے ناکارہ سرکارے ہو سکتی ہے بچے نہیں ہو سکتے ہمارے ہمارے ہیں